اسلام علیکم ویڈیو میں کڑک مرگی کی معلومات اور اس کے چوزو کو لاحق حطرات سے نمٹنے کے حوالے سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ کڑک مرگی اور اس کے چوزو کے لیے مرگی کھانا، خوراک، صحت و حفاظت اور چوزو کی اچھی پرورش پر روشنی ڈالی جائے گی ایک اچھی کڑک مرگی بعد میں اپنے چوزو کو زندگی کا بہترین آغاز مویا کرتی ہے انہیں کھانا پینا اور کھرچنے کی عادات سکھا کر غزائیت کا متلاشی ہونا سکھاتی ہے کسی بھی قسم کے خطرہ کی صورت میں اپنے پروں کے نیچے چھپا لینا اور رات کو گرمائش فرام کرنا اس کی اہم سوسیات ہوتی ہے نظریاتی طور پر یہ مرگی انسانی مدد کے بغیر بھی اپنے چوزو کی پرورش کی قابلیت رکھتی ہے لیکن چونکہ چوزو کو بماریوں اور شکاریوں کی زد میں آنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے حتیٰ کہ دوسری بڑی مرگیاں بھی بعض اوقات ان چوزو پر حملہ کر دیتی ہیں پھر بھی ماں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر حال میں بچائے چوہے، بلی، کتہ، سامپ، نیولا اور دوسرے شکاریوں سے بچانے کے سلسلے میں ہمیں ان کی مدد کرنا پڑتی ہے آغاز میں چوزو میں کوت مدافت بہت کام ہوتی ہے گدلی جگہ سے جرسو میں چوزو پر حملہ ور ہو سکتے ہیں محتلی تفیلیے یا دوسری بماریاں چوزوں کو لاغر کر سکتی ہیں اگر اسی جگہ کی اچھی جراسیم کشی کی جائے اور صفائی سترائی کے برقرار رکھا جائے تو ان مسائل پر قابو بہ آسانی پائے جا سکتا ہے مسلسل تناؤ، کم جگہ اور گندگی کی بہتات خونی پیچز جیسے مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے ویکسین کے والے سے بات کروں تو اگر آپ کے پاس تعداد میں کم چوزے ہیں آپ نے انہیں صاف سترہ محول مویا کیا ہوا ہے ایک اچھا ڈربا، ایک اچھا بہترین مرگی خانہ دیا ہوا ہے دیسی غزہ دے رہے ہیں، آرگینک غزہ دے رہے ہیں تو اس طرح کی حالات میں ویکسین کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ چکسیں تو آغاز میں میرکس ویکسین کروائیں پھر ہر ماہ ایک مرتبہ انڈی لاسوٹا اور اگلی مرتبہ ایم اے فائیو کلون تھرٹی مہینے کی پہلی تریس سلیکٹ کر لیں اور اسی سلسلہ کو جاری رکھیں اچھا محفوظ مرگی خانہ آپ نے مویا کرنا ہے جو آرام دے ہو جہاں پہ چوہوں کی رسائی نہ ہو کھانے پینے کے برطن ان کے بلکل قریب ہوں اگر بروڈر بنایا ہوا تو وہ ان کے لیے بلکل کمفرٹیبل قسم کا ہونا چاہیے اور آپ نے اسی سلسلے کو ایسے جاری رکھنا ہے تاکہ چکس کی آپ بہترین قسم کی پرورش کر سکیں وقت کے ساتھ ساتھ ماں اپنے چوزوں کو باہر لے کے جاتی ہے انہیں چلنا پھرنا کھرچنا اور اس طرح کی دوسری عدا سکھاتی ہے ماں جب باہر ہوتی ہے بچے جب باہر ہوتے تو پیچھے کی جانب موجود ڈربا کی اچھی طرح سے صفائی کریں اس کو دھوب لگائیں اس کی جراسیم کشی کریں چکس کوالٹی کو چوزوں کے میار کو چیک کریں ذرا سی بھی اس میں ڈیفامٹی نظر آتی ہے کوئی چوزہ خراب لگتا ہے برادہ خراب لگتا ہے اس کو باہر نکالیں اس جگہ کی بہترین طریقے سے کھرچا ہی کریں اندر کی جانب اگر کوئی انڈا موجود ہے جو کہ گندہ انڈا ہو جس سے بچہ نہ نکلا ہو اسے فوری طور پر باہر نکال لیں کیونکہ اب ان انڈو کے اوپر بیٹھنا یہ اس برو بی ہن کی عدات میں شامل نہیں ہے آغاز میں جیسے ہی چوزے ہے چوتے ہیں اگر ان کا جسمانی وزن اچھا ہے تیس گرام سے پلس ہے یا تیس گرام پہ ہے تو اس وقت شروع میں آپ کو انہیں غزہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کم از کم کچھ دیر کے لیے ویٹ کروائیں لیکن آپ نے خوراک اور پانی کے برطن لازمی طور پر مویا کر کے رکھنے ہیں تاکہ آپ کے چکس ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں تو جسم میں پانی کی کمی ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو شروع سے ہی ان کے سامنے پانی رکھنا پڑتا ہے خوراک آپ ان کے وزن کو دیکھ کے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے کہ آپ نے پچاس گھنٹے ساٹھ گھنٹے یا ستر گھنٹوں کے بعد انہیں آفر کرنی ہے کیونکہ وزن اگر اچھا ہے چوزہ ایکٹیو ہے تو پہلے اسے اندر کی جانب موجود زردی کو استعمال کرنے دیں پیندے ان خوراک کے برطنوں کے گہرے نہیں ہونے چاہیے تاکہ اس کے اندر چکس نہ ڈوبیں کیونکہ بعض اوقات پانی کی تلاش کرتے کرتے وہ پانی کو اس پیندے میں تلاش کرتے ہوئے زیادہ نیچے آنے کی وجہ سے وہ امواد کا شکار ہونے لگ جاتے اگر آپ انہیں شروع سے سٹارٹر غزہ دیتے ہیں اس میں کوکسی ڈیو سٹیٹ شامل کرتے ہیں یا آپ ان کو کوئی ایسی چیز ساتھ موئے کرتے ہیں کہ یہ کوکسی میں مبتلا نہ ہوں یہ خونی پیچز جیسے مسائل میں مبتلا نہ ہوں تو یہ بھی آپ کی ایک بہترین سٹریٹیجی ہے لیکن اگر آپ نے شروع سے ہی کوکسی کی ویکسین کروا لی ہے تو اب آپ کو خوراک کے اندر کوئی بھی چیز شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میل کا تناسب زیادہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر چوزے اس طرح کے نکلائیں کہ اس میں میل کی ریشو زیادہ ہے فی میلز کم ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ صرف اتنے ہی میلز فی میلز کے ساتھ رکھیں جتنے کے مناسب ریشو میں ایک آٹھ سے یا ایک دس سے آپ کو درکار ہیں کیونکہ میل کی ریشو کا زیادہ ہونا یہ فی میل کے لیے ڈسٹرب کرنے والی بات ہوتی ہے چاہے وہ کراسنگ کے والے سے بات ہو میٹنگ کے والے سے بات ہو یا فیڈ کھانے کے والے سے بات ہو ان ننے چوزوں کو ہم غذا کے طور پہ الفالفہ سیشاخہ سلات گوبی انڈے کوئی بھی چیز پروٹین کے سورس کی طور پہ مویا کر سکتے ہیں کیلشیم آئرن میگنیشیم زنگ کے سورس کے طور پہ ہم اگر انہیں سپینچ دیتے ہیں اس ڈوز کے ساتھ جو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو یہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ غذای اجزاء کی کمی کو پورا کرنے کے والے سے اندر سے جرسوموں کو ختم کرنے کے والے سے اہم کرداردہ کرتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انہی چکس کی کوت مدافت بہترین ہونے کی وجہ سے یہ بہترین قسم کی نشنما پکڑتے ہیں بہترین قسم کی پٹھیوں میں کنورٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کی چونچ زیادہ بڑی ہوئی نوکیلی نظر آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو یا اپنے ہی بعد میں انڈو کو جا کے ڈیمج کرنا شروع کر دیں گی انہیں توڑیں گی تو ڈی بی کنگ لازمی طور پر کروالے اگر ڈی بی کنگ یعنی کہ چونچ نہیں کٹواتے تو اس کی ڈبنگ لازمی طور پر کروائیں جس میں چونچ کو نوکیلی چونچ کو صرف اور صرف بلیڈ کے ساتھ تچ کیا جاتا ہے گرم بلیڈ کے ساتھ تو اس کو کٹا نہیں جاتا جسے ہم ڈبنگ کا نام دیتے ہیں جیسے جیسے آپ کے یہ چکس گروت پکڑتے جائیں گے وزر میں اضافہ ہوتا جائے گا ان کی ماں الگ ہوتی جاتی ہے اور ان کے جو بچے جو اب بڑے ہو چکے ہوتے ہیں جن کے اچھی طرح سے فیدرز نکل چکے ہوتے ہیں یہ اپنی لائف کی ایک روٹین پکڑ لیتے ہیں اور وہی ماں کچھ عرصے کے بعد اگر وہ سٹل ینگ ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ روستر کے ساتھ میٹنگ کر سکے تو دوبارہ سے اس کے حاصل ہونے والے انڈے فرٹائل ہوتے ہیں پھر سے یہی سائیکل شروع ہوتا ہے اور پھر سے آپ کو یہی چکس ایزا اینڈ پروڈکٹ حاصل ہوتے ہیں تو ان کی احتیاط کے والے سے بماریو کو اس سے محفوظ رکھنے کے والے سے فیڈنگ کے والے سے آپ کو برپور رینمائی دینے کی کوشش کی ہے موسمی حطرات سے بچانے کے لیے ایک اچھا بہترین قسم کا شیلٹر مویا کریں کبھی بھی بیٹھو کو ان کے پینے والے پانی کی اندر نہ جانے دیں جس جگہ پہ آپ نے چکس کو رکھا ہوا ہے ان کی مدر ہین کو رکھا ہوا ہے اس جگہ پہ کسی ایسی چیز کی اپروچ نہ ہونے دے کہ وہ انہیں نقصان پنچا سکے یہ برتنوکہ میں آپ کو سیمپل دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کے سیمپل گھرے لو پمانے پہ آپ خود بھی پریپیئر کر سکتے ہیں یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹائر جس کے اندر ہم کوئی لٹر میٹیریل بچھا لیتے ہیں توری رکھ لیتے ہیں یا چاول کا چھلکہ رکھ لیتے ہیں یہ ان کے بیٹھنے کے لیے جسمانی درجہ کو برکرا رکھنے کے والے سے بہت ہی زبردست چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو یہی برڈز جب بڑے ہو جاتے ہیں ان سے پرفیکٹ شیپ کے انڈے آسل ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے سٹارٹ میں بروڈنگ پیریڈ میں اس کے بعد ری رنگ میں گرور میں پری لے میں اور لینگ پیریڈ کے درمیان آپ نے اچھی طرح سے ان کی کیر کی ہے خوراک کے حوالے سے انڈے کے چھلکے کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ان کو بھرپور کیلشیب ہوئیہ کرنے کے حوالے سے چاہے وہ پانی میں شامل کریں آپ چاہے خوراک میں شامل کریں یا چاہے الادہ سے انہیں گریٹ ٹافر کریں جو مدرہن ہوتی ہے اس کی خاص کیر کیجئے گا کیونکہ اپنے بچوں کی احتیاط کر کر کے ان کے اوپر بیٹھنے کے بعد اپنے اندر غزائی اجزاء کی کمی ہونے کے بعد اس میں بہت سی ایسی ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں کہ اس کے لیے اگر آپ نے ماحول کو سپورٹیو نہ بنایا اس کے لیے کمفرٹیبل آرام دے نہ بنایا کہ جس طرح کا میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نیچے کی جنب سے سارا کور ہے اوپر کی جنب سے چھوٹے چھوٹے سے روشن دان وغیرہ رکھیں گے تاکہ یہاں سے ہوا آ سکے لیکن ڈیریکٹ نہ تو اس مرگی کو لگے اور نہ ہی انچوزو کو بلکہ انڈیریکٹ لگے اوپر سے فریش ائر اندر کی جنب آئے اور اندر سے اگر کوہلکا پھلکا امونیا گیس آئے یا کاربن آئی سائٹ گیس آئے یا دوسری ٹاکسک گیسیز ہیں تو وہ آسانی سے باہر نکل سکے بھرپور امید ہے ویڈیو آپ کے لیے آپ کے برڈز کے لیے چکس کے لیے ہلفل ہوگی اپنا خیر رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ